لطاق ایکسٹرٹ میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال کرتا ہے میں محمد موسیٰ آج میں لنگ پال سکھی سلوپ میں اس وقت موجود ہوں یہاں پہ آئی ایس ایم کی طرف سے فورٹین ڈیس کا کورس یہاں پہ اسپیشلی کارگل اور لطاق کے سٹوڈنٹ کے لیے کروایا جا رہا ہے تو ابھی میرے ساتھ ایک انڈین ٹوریس جھوٹ چکے ہیں ہم ان سے ان کے رائے جانیں گے تو سب سے پہلے سر میں آپ کا نام جاننا چاہوں میرا نام جائے بانوش علی ہے تو سر آپ کتنے دن سے کارگل میں ہو مجھے کارگل میں تقریباً ہو گئے ہیں کچھ آٹھ دن اور لڈاک میں گیارہ بارہ دن کچھ ہو گئے ہیں تو سر یہاں پہ ابھی جو ہے آئی ایس ایم کی طرف سے پروگام کنڈک کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر آپ کا کیا رہو رہے گا تو آپ جیسے کی جانتے ہو کارگل ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمارے کنٹری کا one of the most important city of India and Ladakh اور یہاں پہ adventure tourism کو پرموٹ کرنے کے لیے ایس ایم نے پہلی بار سنو سکینگ بیسک کو شروع کیا ہے جو کی بہت زیادہ اچھا انیشیٹیو ہے اور کارگل کے لوگوں کو ورلڈ لیول پہ ایک اپورشنیٹی ملنے والی ہے اس کوس کے دوران تو سر میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گے کہ آپ ایک ایک ایکسپلورر ہے ویڈیو گرافر ہے تو آپ کو یہاں کس طرح کا ایکسپیرینس ملا یہاں آکے لڈاک جیسے کی بہت لوگ جانتے ہیں نہیں بھی جانتے کچھ لوگ لڈاک کو مانا جاتا ہے closest to the mars آپ مارس کے جتنا ایکسپلور کرنا چاہتے ہو جتنے مارس کے ایکسپیڈیشنز ہوتے ہیں سارے لڈاک میں ہوتے ہیں یہ کافی کم لوگوں کو جانکاری ہے it is closest to the space لڈاک ایک ہائی altitude جگہ ہے یہاں پہ کافی لوگوں کو ٹیوریشن کو آکسیجن کی پرابلم محسوس ہوتی ہے وہ اس کارن سے ہوتی ہے جب ان کے باس پروپر ایکیپمنٹ پروپر گائیڈنس یا پروپر میڈیکل سرویسز نہیں ہوتی ہے پروپر گائیڈنس، میڈیکل سرویسز اور ایکیپمنٹ کے ساتھ کوئی بھی بندہ انڈیا کا لڈاک کے ونٹرز میں سوائیو کر سکتا ہے جیسے کہ یہاں کے لوگ بہت ایزی ری تو نہیں کہہ سکتے شرگل کرتے ہیں بٹ سوائیو کر رہے ہیں بلکل بٹ سوائیو کر سکتا ہے 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 بٹ گورنمنٹ اوپ انڈیا نے یہاں پہ انیشوٹی لیا ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہو شکریہ انیشوٹ سکی اور مانٹرننگ کا یہاں پہ انیشوٹی اٹھایا ہے اس سکی کے لئے اس کے لئے میں بہت دنباد دینا چاہتا ہوں ہمارے ڈائیکٹر کرنل صاحب کو یہاں پہ آپ دیکھا جائے تو سکی کا تو بہت سکوف ہے یہاں پہ بچے لیکن اس سے پہلے جو ہم بیسیک اور انٹرمیڈیڈ اڈوانس کرنے کے لئے ہمارے جتنے بھی بچے ہیں جو سکین کا شو کرتے وہ گلمرک جانا پڑتے ہیں اور وہاں پہ جانے کے لئے ہمیں بہت ایکسپینسی ہوتا ہے آپ ونٹر میں ہم آپ کو خود کو پتا ہے کہ یہاں پہ ونٹر میں ایر کے لئے کتنے پرابلم پڑتے ہیں اور جو تھوڑا پور فیملی سے تعلق رکھتے ان کو سکین کرنے کی شوٹ ٹائلینڈ تو بہت ہوتے لیکن آگے نہیں جا پاتے کیونکہ ہمیں اسے فنڈنگ کی بہت فینشنلی بہت پرابلم ہوتے ہیں تو ان سب کو ماتے نظر رکھتے ہوئے یہاں ایس ایم نے ایک یہاں پہ انسٹیوٹ کھولا ہے اس کے میں دانے بات دینا چاہتا ہوں اور دوسری بات یہ جو ہم ابھی اس سے پہلے ہم خود گئے تھے بیسی کو انٹرمیڈیڈ اور ایڈوانس کرنے کے لئے گلمرک جانا ہمیں خود کو پتا ہے کتنا فیس کرنا پڑتا ہے اس کے باوجود ہم ایڈوانس کرنے کے بعد پھر ہم نیشنل لیویل بھی ہم نے کھیل کے آیا ہے اور آج جو ہے یہاں پہ آپ خود کو آپ خود کو پتا ہے دن میں ہم یہاں پہ کلاس چلاتے ابھی ہمارا فرس بیشت لگ بک ختم ہونے والا ہے فرس بیشت اس کے بعد ہمارے ساتھ تاریخ سے دوسرا فیس جو یہاں پہ چلنے والا ہے تو میرا کہنا کہ یہ مقصد یہی ہے کہ ہمارے بچے جو ہے بہت ٹائلینٹڈ ہے ان کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی ضرور رہے تھے اور ماشاء اللہ ابھی تو یہاں پہ ایک آئی اسم کا سب سنٹر بھی کھولنے والا ہے اس کے لئے میں بہت بہت دھنوا دینا چاہتا ہوں کرنیل صاحب کو تو آپ سے یہی چاننا چاہوں گا کہ ابھی یوٹی بننے کے بعد یوٹی سے پہلے تو اس طرح کا کوئی انشیٹیو یا اس طرح کا کوئی انشیٹیوشن یہاں سیٹپ نہیں ہوا تھا تو یوٹی بننے کے بعد آپ کا آپ کا کیا نظریہ ہے کی کس طرح سے چینجز آ رہے ہیں لداخ میں اس اس پینٹوں سے آپ کا کیا رویہ آ رہے گا ہاں ابھی تو ہم ایک امید رکھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ بھی ایک اچھی آئی اسم کا ایک سنٹر کھول کھول ہے اور یہاں پہ پروبلم بہت ہے یہاں پہ لیف سسٹم لگانے کے ہم بہت امید رکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک گنڈولا سسٹم بھی لگائے تاکہ کہ ٹوریس ٹوریس جو ہے یہاں پہ موٹویٹ ہو جائے یہاں پہ کرگل میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ولی میں سنو کا کوئی ملب سنو جو سکین کر سکتے ہیں ہر کوئی کر سکتے ہیں آپ شرگول ولی میں جا آپ سکین کر سکتے ہیں آپ دراس ولی میں جا سانگو میں جا ہمارے ہر سیٹ میں سکوف ہے لیکن یہ ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم نے سٹوڈنٹ سے جب رویو لیا تو سٹوڈنٹ کا کہنا تھا کہ یہاں پہ جو ہے ان کو فرس ٹائم اس طرح کے انشیٹیو لینے کا موقع ملا گورنمنٹ نے پہلی بار جو ہے لداخ میں اس طرح کا پروگرام سیڈ اپ کیا تو اس سے جو ہے سٹوڈنٹ کافی حد تک آنے والے دنوں میں گروت کریں گے یہ سٹوڈنٹ کا کہنا تھا یہاں پہ انسٹرکٹر کا کہنا تھا کہ کافی حد تک ہمارے جو سٹوڈنٹ ہے یوہ ہے وہ کافی حد تک آگے آ رہا ہے اس فیلڈ میں تو آنے والے دنوں میں یہ جو ہے سٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی بنیفٹ لاب کاری ہو سکتے ہیں تو کیامرامین موسکو کے ساتھ محمد موسیٰ لداخ ایکسپریس